اس کے اندر کل ہم نے لوپ کی شروعات کی تھی باقی لوگ جو کل اٹنڈ نہیں کر پائے تھے میں ویڈیو شیئر کر دوں گا جس میں ہمارے باقی کی کلاس جو ہم نے کل کروائی تھی وہ دیکھ سکتے ہیں ریوائز کر سکتے ہیں آج میں اس کے آگے شروعات کراؤں گا جہاں میں نے چھوڑا تھا اس کو جیسا کہ میں نے کل بتایا تھا جو ہمارے flow charts ہوتے ہیں یہ ہمارے basic programming کا fundamental ہوتا ہے آپ کوئی بھی language کریں کچھ بھی کریں کسی میں بھی programming کریں تو اس کا base part جو ہوتا ہے ہمارا programming logic and techniques ہوتا ہے اگر آپ نے اس چیز کو سمجھ لیا تو آپ DBA ہی نہیں کوئی بھی programming language پہ آسانی سے command کر سکتے ہیں کیونکہ ہر ایک programming language جو ہے اسی formula پہ یا اسی method پہ کام کرتی ہیں تو کل میں نے loop کا intro دیا تھا جیسا کہ میں نے ہاں جی جس میں میں نے اس کا example دیا تھا اس میں کیا ہوا تھا ہمارا کوئی بھی program ہوا start کا sign آیا flow direction میں نیچے گئے process میں ہم نے کرا دیا مطلب جو n product میں شروعات میں مارے ایک پڑا ہوا ہے وہ ایک یہاں آگیا اور n number میں 2 پڑا ہوا ہے 2 یہاں آگیا 2 2 آگیا 2 1 سے multiply کر کے یہاں پہ 2 result آگیا تو جب نیچے بڑے تو n number میں اس کے بعد 2 plus ہو گیا جو کی پہلے 2 تھا 2 plus ہونے کے بعد 4 ہو گیا اور n event جو کی 0 تھا اس کے اندر 1 plus ہو گیا تو یہ 1 ہو گیا اب دیکھئے یہ تھوڑا سا confusion concept ہو گیا تھا یہاں پہ یہاں پہ checking ہوئی کہ is an even less than 10 اگر 10 سے نیچے ہے تو یہ واپس اس میں جا کے واپس یہی سے شروعات کرتا تھا ان کی value وہی کی وہی جو بھی بدل تے گئی اس کے لیے یہاں پہ introduce کرتے ہیں dry run table اب کسی بھی پروگرام میں ہے اب دماغ میں ہوا میں ہی اس کو analyze کرنا تھوڑا سا مشکل ہے تو آپ نے یہ دیکھا کہ یہ جب تک 10 نہیں ہو جاتا and even تب تک یہ چلتا رہے گا اس کے لیے dry run table کا ایک concept ہوتا ہے اب dry run table کیا ہوتا ہے کہ ہر ایک process پہ آپ کی values چلتی جا رہی ہے وہ یہاں پہ آپ کو دکھائی دے گی اب یہاں پہ ہم نے تین variable لیے ہیں n number n product اور n even اور n even اب اس میں جیسا کی دیکھ رہے ہیں کہ ابھی یہ 0 ہے n even اور ہر بار اس میں ایک پلس ہو رہا ہے تو یہ پہلی بار تو ایک پورا ہو کے آگیا تو جب یہ پہلی بار چلے گا تو n even کی value جو آئے گی ایک آئے گی اب یہ greater than 10 تک ہے مطلب 10 بار چلے گا یہ ہم یہ دس بار اس کا وہ لے لیتے ہیں اور dry run table ہوگا ہر بار ہمارے یہ تین variable ہی ہم use کر رہے ہیں تو انہی تینوں میں جو بھی changing ہونی ہونی ہے تو شروعات میں ان کی value کیا رہی assignment سے پہلے کیا value تھی اس program کے چلنے سے پہلے declaration تک کیا value تھی n number میں 2 تھا n product میں جو تھا 1 اور n even میں 0 تھا یہ پہلے سے value پڑی تھی اب جب یہ program ایک بار run کیا تو n number multiply ہوا n product میں یعنی 2 1 کا multiplication n number n product میں multiply ہوا اور پھر یہ value n product میں ڈال دی گئی ڈال 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 اگلے پروسس میں کیا ہوا ان میں ویلیو ایسائن ہوئی این نمبر میں دو این ایون میں زیرو این پروڈکٹ میں ایک تو ہم نے کیا کرنا ہے یہاں این نمبر میں دو این پروڈکٹ میں ایک اس کو ایسے کر لیتے ہیں اور این ایون میں زیرو یہ ایسائنمنٹ ہو گیا ہمارا سیکنڈ پروسس اسی طرح سے اب یہ ایک لوپ چل رہا ہے اس لوپ کو بولتے ہیں ہم ڈو وائل لوپ اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ پہلے کام کروا دیتا ہے لاسٹ میں کنڈیشن چیک کرتا ہے ڈو وائل کا اسٹرکچر کچھ اس طرح سے ڈو وائل کا اسٹرکچر کنڈ پروڈکٹ ڈو وائل کا اسٹرکچر کنڈ پروڈکٹ تو ہم نے اس کو دکھا دیا یکو کار گیا کنڈ پروڈکٹ ڈو وائل کا اسٹرکچر کنڈ پروڈکٹ تو ہم نے اسٹرکچر کنڈ پروڈکٹ ڈو وائل کا اسٹرکچر کنڈ پروڈکٹ موسیقی تو اس کے اندر ہم نے کیا کیا ہاں میں ابھی تک بولا ہی نہیں تھا اس کے اندر ہم نے کیا کیا do while جو loop لگاتے ہیں اس میں کئی programming language میں do while لگتا ہے پر وی بی اے میں اس میں loop لگانا ہوتا ہے تب یہ do while loop اس structure میں کام کرتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے پہلے آپ کا کام ہو جاتا ہے last میں condition check کرتا ہے تو اب اس میں identify کیسے کرتے ہیں اس کو کس چیز کو آپ نے جیسے یہ sentence change کیا نا سندیب جی اس سے while کر لیا تھا پہلے دن اگن آپ نے وہ loop add یہ کہیں پہ پتا چل سکتا ہے کہ looping کے یہ methods ہیں سر یہ جب آپ detail میں پڑھیں گے نا اس language کو اس میں آپ کو اس کے سارے ابھی میں خالی introduction دے رہا ہوں سر اس کا basic بتا رہا ہوں ابھی میں کیونکہ یہ سب آپ پڑھیں گے جب پورا پڑھ لیں گے تب آپ کو پورا سمجھ آیا جائے گا کہ for statement کیسے لگاتے ہیں else if کیسے لگاتے ہیں سندیب جی آپ اپنا یہ تھوڑا سا heavy ہو رہا ہے سمجھ میں نہیں آرہا looping concept کیا ہے جیسے آپ process wise بتا رہے ہو it is like سمجھ میں آرہا ہے کہ یہ loop کرے گا کہیں پہ باٹش کا process کیا ہوگا loop کا loop loop کا concept صرف اتنا ہے دیکھئے اگر آپ کے office میں کوئی بندہ ہے ٹھیک ہے جی آپ نے اس کو کچھ files کا ڈھیر دے دیا اور اس کو ایک command دیا آپ نے کہ جب تک آپ یہ پورے files ok نہیں کرو گے تب تک آپ گھر نہیں جا سکتے تو یہ کیا ہو گیا loop ہو گیا ملک ڈھیر سارے کام دے دیا ایک تو ہوا if else میں کیا ہوتا ہے آپ نے ایک file دی اسے اور decision پوچھا is it ok or not ٹھیک ہے جی اس میں decision پوچھا آپ نے yes اور no کا decision ہو گیا آپ نے اسے بتا دیا yes ہو تو اگر ok ہے تو اس کو ایسے process کر دو not ok ہے تو اس کو واپس کر دو particular vendor کو تو یہ condition جو ہو گئی جس کے بارے میں میں ابھی بات کر رہا ہوں وہ ہو گئی if else کے case میں if condition ہماری ایسے work کرتی ہیں یا کہ decision box ایسے work کرتا ہے but loop میں کیا ہوتا ہے ہم لوگ directly اس کو کام بتا دیتے ہیں کہ جب تک ایسا نہ ہو تب تک آپ یہ کرتے رہو اب اس case میں کیا ہوا کہ جب تک ne1 10 سے چھوٹا ہے تب تک یہ 3 process بار 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 دھرائے جائیں گے آپ اس flow lines کو دیکھئے یہاں declaration تک 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 سب کچھ ٹھیک تھا اب یہاں کیا ہوا اس نے calculation کری یہاں calculation کری یہاں calculation کری condition check ہوئی ان ایون کیا دس سے چھوٹی ہے اب جائز ہی بات ہے پہلی بار میں تو نہیں چھوٹی ہے یہاں پہ yes میں اس میں گھما دی واپس flow line واپس اس کو لاکے یہاں رکھ دیا پھر سے calculation ہوئی پھر چیک کری ابھی بھی چھوٹی ہے پھر گھوما پھر چیک کری ابھی بھی چھوٹی ہے پھر گھوما اور اب یہ calculation کے بعد ہر بار ان ایون کی value change ہوتی رہی اور جب تک وہ دس سے چھوٹی تھی تب تک یہ process repeat ہوتا رہا ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے اور جیسے ہی وہ دس سے بڑی ہوئی ویسے ہی یہ display پہ آگئی تو این ایون کو اپنے dry run میں دیکھتے ہیں این ایون میں ہمیشہ ایک نمبر پلس ہو گیا تو اس میں جو اس میں result ہم نے جو program بنایا تھا وہ اسی طرح سے چلا تھا اب اس کو dry run آپ کو میں live دکھاتا ہوں dry run کیسے دیکھیں گے ٹھیک ہے جی میں اس کو f8 تباؤں گا تو یہ break wise چلے گا اور ایک اس میں آپ کے پاس ہوتی ہے watch window ٹھیک ہے جی اب یہ watch window کیا ہوتی ہے آپ اس میں add watch کر سکتے ہیں add watch میں ہم نے پہلے بولا آپ کس کو کیجئے n number اس کو پہلے چلا کے دیکھیں f8 کے through یہاں آیا یہاں یہ چل رہا ہے میں اس میں باقی بھی add watch کر دیتا ہوں جو ہم نے لیا ہے end product لے لیا ok again f8 جہاں yellow آپ کو دیکھ رہا ہے تو یہ آگے آگے چلتا جا رہا ہے f8 پھر دبایا میں نے any one پہ آ گیا میں نے again add watch کر دیا تو اب یہ کیا دکھائے گا مجھے ایک ایک نہیں نہیں وہ سارے جو variable میں نے یہاں declare کیا تھے وہ یہاں دکھاتا ہے اب اس کا فائدہ کیا ہوگا یہ مجھے current value دکھاتا جائے گا اس کی کیا ہے اگر آپ یہ نہیں add کرنا چاہتے تو آپ direct چلنے کے بعد اس پہ لے جائیں گے تو اس کے اندر پڑی ہوئی value کو وہ ایسے screen tip کے طور پر دکھائے گا اب میں f8 کرتا ہوں آگے بڑھتے ہیں do ہوا اب یہ end product جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے یہاں پہ change آ جائے گا f1 دباتے ہی میرے end product جو ہے direct 4 ہو گیا end number 4 ہو گیا end product ہمارا 2 ڈوڑا 2 نے 1 سے multiply کیا اب جیسے جیسے چلاتے جائیں گے دیکھیں ہر بار condition check کر رہا ہے ہر بار اوپر پہنچ رہا ہے ہے نا نیچے کی value بدلتی جاری ہے دھیان دیجئے اور finally یہ result display کر دے گا چھیک ہے جی سمجھ آیا میں نے کیا کیا اس میں اس پروگرام سے بہت سے result تو دونوں different ڈا رہے جو آپ نے dry run میں دکھایا اور dry run میں میں اس میں کیا کیا کہیں کوئی calculation میں کچھ گڑھ بڑھ کریئے پر یہ جو ہے پروگرام نگ کا dry run تھا اب اس کو واپس correct کر لیتے ہیں ایکسل میں میں ہو سکتا ہے صحیح سے نہ لگا پروڈکٹ نمبر اور پروڈکٹ کا ہوا یہاں پہ پہلی بار کیا ہوا پہلی بار کیا تھا نمبر 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 بعد میں چینج ہوا نمبر جو پرس ٹائم تھا اچھا نمبر بعد میں چینج ہوا یعنی جو شروعاتی نمبر تھا وہی نمبر یہاں پہ تھا ٹھیک ہے نمبر یہاں پہ تھا کیلکولیشن کے ٹائم پہ بعد میں یہاں پہ اس کا چینج ہوا ویلیو اس کو ڈرائن رن سے ایسے بنے گا نہیں یہ جڑ بڑ ہو جائے گا بیٹر اس کو ایسے ہی سمجھیں یہاں پہ پرسٹ نمبر کیا ہوا پہلی بار چلا تو دو تھا دو سے چار ہوا یہ کیلکولیشن گڑ پڑ ہو رہی ہے یہاں نمبر پھر نمبر میں ن پلس ہوا اسی میں ہی یہ دو پلس ہو گیا آپ نے آپ جو کی یہاں ہے پر اس کیلکولیشن کے بعد ہوا تھا یعنی ہم اس کو پڑکٹ کو صحیح لے لیا ن نمبر تھا وہ اس میں ہو گیا چار گیا نمبر تھے اے نمبر اینے دو تلاس ہوں اور اے نیون میں ہلو 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 تو اس کا ریزلٹ اور اس کا ریزلٹ آپ کو سین ملے گا ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے اس میں میں نے گڑھ بکر دیا تھا میں نے این ایون میں وہاں پہ پلس مار دیا تھا تو آپ کا ڈرائی رن ٹیبل وہ یہاں پہ بھی چلتا ہے یہ کونسپٹ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں پروگرامنگ کو اچھے سے سمجھنے کے لئے ٹھیک ہے جی اب اگر ہم واسطہ میں صحیح طریقے سے چلائیں تو اب صحیح چلے گا جیسے میں F8 سے چلا ہوں تو یہ دیکھئے یہ سیدھا سیدھا چل چلا کے یہاں پہ اب آپ کو صحیح صحیح چینجز دکھائیں یہی پروسس رہتا ہے F8 سے آپ لائن بائی لائن ایکزیکیوٹ کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں تو اس کا میتھڈ میرے آپ بیسکلی یہ دکھانے کا آپ کو یہ پروگرامنگ سکھانے سے مطلب نہیں تھا میرا سمجھانے سے مطلب تھا کہ پروگرامنگ کونسپٹ اصل میں ہے کیا ٹھیک ہے جی ابھی آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیلکولیشن میں یہاں کرنا ہوں ایکسل میں میکرو لگانے وہ تو ڈپرینٹ ہے بٹ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں پروگرامنگ کو بیٹر طریقے سے کر پانے میں ہی آتے ہیں نہیں تو آپ کی جو حد میکرو پہ رہتی ہے وہ سیمیت رہتی ہے ریکارڈنگ میکرو تک ہی رہتی ہے اور ریکارڈ اگر آپ اس کونسپٹ کو جان جاتے ہیں تو آپ اپنے کوڈ میں جان ڈال سکتے ہیں وہ کوڈ آپ کا اپنے آپ ڈیسیجن لیتا ہے اپنے آپ مطلب ایسی سٹیٹمنٹ یوز کر کے اگر ہم سمپل پریزنٹ ٹینس یوز کریں وہاں ڈیسیجن نہیں ہے تو اس کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا ہے ایسا کوڈ بہت لمبا ہوتا ہے پر جب ہم نے کنڈیشن اس میں ڈال دی کہ ایسا ہو تو ایسا کر دو ایسا ہو تو ایسا کر دو نہیں تو یہ کر دو جب تک یہ نہ ہو تب تک یہ کرتے رہو اب جو ایسے کنجکشنز ڈالتے ہیں اسی لیے اسے لینگویج کہا جاتا ہے جو اس کو ریالیٹی سے جوڑتا ہے تو بیسیکلی یہ آپ کا سٹارٹ پارٹ ہو گیا یہ آپ کے پروسس پارٹ کے اندر ڈیکلاریشن پارٹ ہو گیا یہ آپ کا ویلیو ایسائنمنٹ جو کی پروسس کے اندر آتا ہے یہ آپ کا جو ہو گیا ڈو وائل کا جو یہ لیپ کونسپٹ ہے اس کو فلو میں جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ اس طرح کا لیپنگ آپ کو دیکھ جائے گا ایک ہی بار بار راؤنڈ میں کسی کنڈیشن پر گھومنے والا یہ ڈیسیجن باکس ہوتا ہے جہاں بھی آپ کی کنڈیشن ایبیلیویٹ ہوتی ہے لوجیکل پورمولا کے پرو تو ہمارا یہ وائل کا یا اف کے اندر یہ لوجیکل کنڈیشن ہوتا ہے باقی راہ ڈسپلے ڈسپلے ہم ایسے میسیج باکس کے پرو کرا سکتے ہیں اپنے ڈیریکٹ سیل میں دے سکتے ہیں رینج وغیرہ باقی بہت سارے کی ورڈز ہیں تو بیسکلی لوپ کا کنسپٹ یہ تھا اب تھوڑا سا اور کمپلیکیٹڈ لوپ سمجھتے ہیں یہ تو بہت آسان والا لوپ تھا ابھی میرے کھال سے یہ ہیوی ہو رہا ہے باٹ اور ہیوی تھی چلتا ہے تھوڑا سا توکہ آپ جب یہ چیز بنائیں گے تو اب دیکھئے سیمپل سی آگے بتانے سے پہلے میں ایک سیمپل سا کنسپٹ آپ کو دکھاتا ہوں اب دیکھئے آپ نے چھوٹا سا لوپ دیکھا اس میں بہت کچھ ہوا پر سوچئے جو کلکولیٹر بنایا ہوگا اس کے پیچھے کیا پروگرامنگ لگے ہوگی جب آپ کلکولیٹر پہ ایک بٹن دباتے ہیں تو ایک آتا ہے ٹھیک ہے جی پر جب آپ اس میں دو دباتے ہیں اس کے بعد تو وہاں بارہ کیسے آ جاتا ہے سمجھ رہے ہیں یہاں تو چلیئے ٹائپنگ لے رہا ہے پر کلکولیٹر میں تو کھالی بٹن ہی ہے اس کے پاس تو اتنا دماغ نہیں تو ایسی پروگرامنگ کوڈ ڈلے ہوئے ہیں اس کے اندر یہ یہ کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے اس کے اندر پہلا آپ نے بٹن دبایا ایک تو اس میں ایک ویلیو لے لی اب کیا کرے گا وہ اگر آپ نے دوسرا دبایا ہے یہاں دیکھیں میری لینگویج پہ دیکھیں میں کیسے بول جاؤں اگر آپ نے دوسرا بٹن دبایا ہے اور ٹیکسٹ باکس میں پہلے سے اگر ایک ویلیو ہے تو وہ پہلی ویلیو کو دس سے ملٹیپلائی کرے گا اور دوسرے بٹن کی جو ویلیو ہے وہ اس میں پلس کر دے گا اسی طرح سے پہلے سے جو ویلیو ہے ٹیکسٹ باکس میں اس کو دس سے ملٹیپلائی کیا اور اس میں اگلی ویلیو جوڑ دی یہ ایک پروگرامنگ کوڈ ہے دیکھیں بہت چھوٹی سی جگہی یوز ہوا ہے پر لوجک اس کے پیچھے کا یہ ہے شروعات میں جب میں نے پروگرامنگ میں کیلکولیٹر بنایا تھا تو میرا دماغ پھیل ہو گیا تھا پہلی بار میں اور کسی کو بتاتا تھا میں نے کیلکولیٹر بنایا اگر کونسی بڑی بات ہے باہر والوں کو نہیں سمجھ آئے گی اب پروگرامنگ میں انٹر کر رہے ہیں تو اس اب آپ کا مطلب خوڑا سا دماغ کھلے گا اس چیز کی اور بھی کیلکولیٹر کو پھر سے بھور کے دیکھئے گا اپنے آفیس میں آگے چلتے ہیں اس میں لیوپ کے تھوڑے سے count the number of odd and even numbers اب اس میں کیا کہہ رہا ہے یہ سمپل سا پروگرام ہے user سے ہمیں number accept کروانے کتنے number پچاس number enter کروانے ابھی دیکھئے پروگرام دیکھ کے آپ کو کچھ سمجھ میں آتا ہے اس پروگرام کو اگر میں تھوڑا کتا ایک ہی سکرین پر لیا ہوں اس پروگرام کو دیکھ کے کچھ سمجھ سکتے ہیں جو بتائے گا اس سے چوکلیٹ ملے گی ہاں جی کوئی اس کے بارے میں بتانا چاہے مجھے سوڑنڈر جی چلیے پھر میں اس میں ایک بار اور دکھاتا ہوں آپ کو میں نے یہ فائل بھیجی ہے اس کو پڑھئے گا جو پڑھیں گے تو یہ بغیر میرے بتائے آپ کو سمجھا جائے گی ٹھیک ہے جی چلیے تو اس میں یہ پروگرام اسٹارٹ ہوا بیسکلی اگر میں اس پروگرام کو دیکھ کے کہوں تو اس میں کیا ہوا ہے ہم نے ٹائٹل تو پڑھا کہ کاؤنٹ دا نمبر آف آرڈ این ایون نمبر اب اس نے کیا کیا سمپل تھا اگر جلدی جلدی میں دیکھ کے بتاؤں تو اس نے کیا کیا اسٹارٹ کیا ٹھیک ہے این نمبر لیا ایک واریابل این اوڈ لیا این ایون لیا این ایون لیا این کاؤنٹر میں ایک ایڈ کریا این اوڈ میں zero zero ایون میں zero آھڈ میں zero ٹھیک ہے اوڈ ایون zero zero ہے کیونکہ آڈ ایون ابھی تک اس نے کاؤنٹر نہیں کی اس لیے zero zero ان کا لوجک ہوتا ہے اہر ایک assignment کا این کاؤنٹر ہے کاؤنٹر میں ایک لیا ایک کا مطلب ہوا کی اب یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ہم اس ڈیسیجن میں کاؤنٹر جو ہے لیس دین ایکوال ٹو ففٹی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ پچاس ویلیو لوپ میں پارورڈ کرنے والا ہے تو یوزر سے یہ پچاس ویلیو انٹر کروائے گا اور ہر ایک کو بیچ میں کاؤنٹ کرے گا کس بحاف پہ اس میں مڈیولو آپریٹر لگا ہے وہی موڈ کا میں نے بتایا تھا جو شیش پھل کے لیے جانا جاتا ہے جیسے اگر میں نے دس ڈالا دس کو دو سے ڈیوائٹ کیا تو 0 ریمائنڈر بچا تو یس میں جائے گا اگر 11 کو دو سے ڈیوائٹ کروں گا تو ایک ریمائنڈر بچا تو یعنی یہ پوچھ رہا ہے اس نمبر موڈ 2 ایکوال ٹو زیرو تو زیرو تو نہیں ہے تو نو میں جائے گا تو یہ آرڈ میں پلس کرا دے گا یہاں یہ ایون میں پلس کرا دے گا تو یہ جو ایون اور ایون آرڈ کی ویلیو ہے ہر بار اس میں پلس پلس ہوتی جائے گی اگر ایون نمبر آیا تو ایون میں پلس ہو جائے گا اور آیا اور میں پلس ہو جائے گا کاؤنٹر میں ہمیشہ ایک ایک بڑھتا چلا جائے گا اور یہ ہمیشہ چیک کرتا جائے گا کہ کاؤنٹر پچاس سے کم ہے پچاس سے کم ہے یہ پچاس بار چلے گا پچاس ویلیو کے بعد یہ آرٹومیٹک ڈسپلے کرا دے گا کیا ڈسپلے کرا دے گا an odd and an even مطلب odd نمبر ڈسپلے کرا دے گا کتنے ہیں even number display کرا دے گا اب شروعات سے چلتے ہیں یہ جلدبا جیو بتایا ہم نے start کیا یہاں سے numeric کے لئے calculation کرنی ہے کیونکہ n number, n odd, n even, n counter چار variable دیئے 3 کو اس نے fill کرا دیا n counter میں 1 ڈالوا دیا n odd میں 0 n even میں 0 نیچے چلا accept n number n number میں جو ہے یہ اس نے user سے input کرایا اب اس میں mod کے ثورت چیک ہوا کیا n number mod y2 equal to 0 کیا شیشفل 0 ہے اگر ہے تو n even میں جو اس کی existing value تھی اس کے اندر ایک پلس کر آیا تو ابھی کیا تھی پہلی بار میں تو existing value 0 تھی 0 میں ایک پلس کریں گے ایک n even میں ایک آ گیا اگر mod y0 نہیں ہے تو odd میں چلا گیا اور odd میں پلس کر آ گیا n counter ہر بار میں بڑھا ہی بڑھا ہے تو یہ یہاں yes سے بھی گھوم کے ادھر آ گیا no سے بھی گھوم کے ادھر آ گیا یہاں مل گیا process n counter ہمارا پڑ گیا اب decision box کی باری ہے کیا n counter less than equal to 50 اگر yes آیا 50 سے چھوٹا ہے تو یہ پھر اوپر جائے گا پھر accept کروائے گا یہ جیسے اور جیسے ہی 50 ہو جائیں گے یہی process کھولا چلے گا یہاں پہ آ کے an order and even display کرا دے گا program stop یہ سمجھ میں آیا یہ program سمجھ میں آیا ہے ہاں چلی اور example دیکھیں یہ جتنے بھی program ہے نا آپ اس کو پہلے paper پہ بنائیں گے یا اس کے ملتے جلتے کوئی اور program اس میں میرے خیال سے practice test بھی ہوں گے اگر میں دیکھا ہے پھر practice test آپ کو flow chart کے لئے net پہ easily available ملیں گے ٹھیک ہے جی اب تھوڑا سو اور دیکھتے ہیں اس میں بہت سارے function ہیں ایسے آپ کے جو loop پہ کام کر رہے ہیں الگ الگ اس میں کام کر رہے ہیں کہاں چلا گیا اگلا highest of any 10 number ابھی ہم نے کیا کیا تھا تین number میں سے largest نکالا تھا پیچھے کل کے example میں ہم نے تین میں سے largest نکالا تھا پر اب یہاں بات آگئی کہ جب best number enter کرائے جانے ان میں سے highest چاہیے اب ان میں سے highest کیسے کریں گے دیکھیں یہ بڑا کام ہو گیا وہاں ہی فیلز کے تو آپ کو بار بار کرنا پڑے گا اس میں لمبا ہو جائے گا یہ process آپ کو loop یہاں پہ کام آئے گا پروگرام سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ ہوا اس میں کیا کہ ان میں سے نمبر اور نمبر کام آئے گا چیل کہیں گے وہاں فرسٹ نم سیکنڈ نم اور تھرڈ نمبر تھا یہاں پہ ایک ہی بار نمبر لیا ہے 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 اس نے کیا کیا n number greater than n largest n number greater than n largest پہلی بار چیک کیا ابھی تو 0 ہے yes تو n number اگر بڑا ہے 0 سے اوپر آتا ہے تو آپ کے yes میں چلا جائے گا تو n largest میں n number یہاں store ہو گیا no میں گیا تو n largest اپنا 0 تھائی n counter 1 count ہو گیا n counter less than 10 10 number نہیں ہوئے تو واپس گیا پھر number enter کر آیا پھر وہی n number n largest کا چیک ہوا واپس آتے آتے last میں جو بچے گا ہمارے پاس largest ہی بچے گا ٹھیک ہے جی اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے تو یہ loop کا concept ہے ہمارے اب آپ کے تک connectors connectors میں ہم نے کیا پڑے تھے یہ جو on page off page connectors تھے اب ہم پڑیں گے یہ کہاں کہاں ہم دکھا سکتے ہیں اب ایک function کے لیے ہم دو دو تین تین بار function بناتے ہیں what happened سارے چلے گے کیا چک کرے hello so چلیے آج کا session end کرتے ہیں i think سارے ہی نکل گئے loop کا concept ہے باقی میں کل next class میں کراؤں گا ٹھیک ہے آپ کو آپ aromatic ڈھیک ڈھ Hok